بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب بہنبائی خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مددکار مددکار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پر کلیس کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں آج میں آئی ہوں اکمات جی کے پاس جو کہ گنگی ہے وہ بول نہیں سکتی میں ان کے کمرے میں کھڑی مئی ہوں ہم ان کا کمرہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ کس قدر ان کے کمرے کی حالت ہے اور وہ کس طرح سے یہاں رہ رہی ہیں یہ ان کی چھت ہے جو بالکل بھی نہیں ہے چھت یہاں انہوں نے تھوڑا پردہ لگایا ہوا وہ اس وجہ سے کیونکہ سردھی اب جو زیادہ بھڑ رہی ہے پاکستان میں تو سردھی کے وجہ سے وہ تھوڑا سو انہوں نے پردہ شردہ تو لگایا ہوا بیچاری نے لیکن ان کے چھت نہیں ہے نیچے ان کا سمان دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کا یہ سمان ہے تھوڑا سا رکھا ہوا انہوں نے یہاں جل لیٹتی ہیں چرپائی پر ایک چرپائی رکھی ہوئی انہوں نے اور یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے یہ ایک ہی ان کا بیٹا ہے ان کے جو ہسپیڈ ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے اور یہاں جل لیٹتی ہیں کمنے کی حالت آپ سب دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے اور میں امہ جی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ وہ بات کرتی ہیں یا نہیں کرتی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں یہ سلام کا جواب دیتی ہیں یا نہیں اسلام علیکم آجی اسلام علیکم ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو یہ ایک بچہ ہے ایک بیٹا یہ اتنا سا یہ اچھا تو یہ کمرہ صحیح نہیں کروایا کمرہ صحیح نہیں کروایا اپنا کمرہ ہے اور میاں کدھر گئے فوت ہو گیا اچھا بچے چھوٹے چھوٹے سی اور فوت ہو گئے ہو صحیح گھر صحیح نہیں کروایا اوپر چھتی نہیں ہے پیسے نہیں ہے یہ جو ماں چی ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا سا تھا جب ان کے خاند کی وفات ہو گئی تھی لیکن پیسے اتنے نہیں تھے کہ وہ جو سارا کچھ گھر اپنا کمرہ اپنا بنا سکتی بچے کتنے سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئی بہرہ تیرہ سال بہرہ تیرہ سال ہو گئے ادھر رہن دے اچھا تو ماں جی کی کر دے ہو کوئی کام کم کر دے ہو کوئی کام جی کر دے ہو اچھا وہ جو بکریوں ہیں بکریوں مگر رکھی ہوئی ہیں اس کا دیکھ بال کرتی ہو اچھا تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نے بکریوں رکھی ہوئی ہیں تو بکریوں کو یہ گھاس بھی ہم نے شاید دکھایا ہے آپ کو تو یہ گھاس ان کا پڑھا ہوئا ہے یہاں تو یہ بکریوں کا رکھی ہوئی ہیں تو بکریوں کی دیکھ بال کرتی ہیں تو بیٹا آپ یہاں دونوں رہتے ہو یہاں امی اور تم دونوں رہتے ہو یہاں ٹھیک ہے تو یہ کمری کی حالت جو ہے کب سے یہ ہے کمری کی حالت ایک کمی حالت تی iemand ہے شروع سے ہی ایسے ہو کہ ایسے سکتا ہے کہ وہ ایک گرمی سردی کہ وہ اس حالت میں یہاں رہتی ہوگی ماں اس ماں کی حمد ہے کہ وہ یہاں رہ رہی ہے کیونکہ بہت مشکل ہے رہنا کیونکہ بہت سردی تو بہت سردی ہوگی تو پھر بہت تھنڈ لگتی ہوگی نا آپ کو تھنڈ لگتی ہوگی اللہ تھنڈ بھی لگتی ہے بیچاری کہتے ہیں مجھے تھنڈ بھی لگتی ہے رات کو وہ سردی لگتی ہے اللہ کہتے ہیں مجھے بہت سردی لگتی ہے ماں جی ہم کریں گے یہ اوپر چھتے جو ہیں نا میں دلوا کے دوں گی ٹھیک ہے ہاں سردی بہت لگتی ہے نا ہاں ہم سردی ان کو لگتی ہیں نا تو ہم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو چھتے دلوا کے دیں ہم دلوا کے دیں گے ٹھیک ہے آپ نے دعا کرنی ہے سب کے لیے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے اور نماز پڑھتی ہو نماز نماز پڑھتی ہے اللہ کو یاد کرتی ہو کرتے ہو یاد اچھی بات ہے نماز پڑھا کریں نماز کو قائم کریں اللہ تعالیٰ برکر ڈالے گا آپ کے رزق میں برکر ڈالے گا آپ کے بچے کو سلامت رکھیں کیونکہ وہ آپ کا سہارہ ہے ماں جی سنو میں تڑوہ سے کپڑے لے کے آئیں والا کپڑے پہنے یا نا موٹے سردگاں والے سردی نہیں لگے گی کپڑے پہنے یا نا یہ دیکھو میں آپ کے لئے کپڑے لے کے آئیں ہوں یہ کپڑے پہننے یا ٹھیک ہے کپڑے کا سوٹ ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ کپڑے پہننے ہیں سردی نہیں لگے گی اس کے بعد میں آپ کے لئے یہ بھی لے کے آئیں ہوں یہ پیسے ٹھیک ہے کتنے پیسے اتنے ہیں اتنے پنچ ہزار ٹھیک ہے ہر چیز سمال لینا ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ بہت جلد چھتے جو ہے نا اوپر سار یہ خراب ہوئی پہ یہ یہ صحیح کر کے دیں ہوں گے تو دعا کرنی ہے سب بہت سے دعا کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ایسے دعا کرنی ہے ہاں دعا کرنی ہے نا ماشاءاللہ بالکل ماں جی ہے وہ کہتی ہے میں دعا کروں گی سب کے لئے انشاءاللہ ہم سب بہن بائی کوشش کریں گے کہ ماں جی کا جل سے جل وہ چھت ہم ڈال کے دیں کیونکہ واقعی میں اتنی سردی میں ایسے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس ماں کی حمت ہے وہ جہاں جو اس گھر میں ایسے رہ رہی ہے ایک تو وہ بول نہیں سکتی کہ ان کے بولنا کیونکہ وہ گھونگی ہے تو وہ بول نہیں سکتی کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی اپنا دکھ درد تو وہ رب ہی سنتا ہے یاری انسان کہ وہ ہی سننے والا ہے ہم یہاں سے گزر ہے تو ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ ماں جی کہ آپ گھر کا وزٹ کریں کہ ان کے گھر کی حالت بہت خراب ہے تو ہم نے سوچا باقی سب کام بعد میں کیوں نہ کیونکہ ماں جی کا کام پہلے ہے کیونکہ سردی بہت آ رہی ہے تو سردی میں ایسے رہنا بہت مشکل ہے انشاءاللہ ہم سب بہن بھائی کوشش کریں گے کہ بہت جلد ماں جی کا جو ہے وہ کمرہ تیار کر کے دیں ان کچھا ڈال کے دیں اگر آپ لوگ بھی اس ماں جی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سکرین پر ورس اپ نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے ہم جل سے جل جو ہے اس ماں جی کا کمرہ تیار کر سکے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان جیسی ماں اور ماں کی ہیلپ ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں مل سکیں اس دنیا میں رہ کر ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات